بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت رہے ہیں بیٹا امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے آج ہم تفہیم کریں گے اور پہلا بیراکراف آپ کا یہ ہے سراج و دولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا خوجی طاقت سے برسگیری کے ازادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا جذبہ حریت نداب سکاٹ اور ساون تک چنگاریاں چمکتی اور بجتی رہی آخر میئی اٹھارہ سستاؤن کو چنگاری نے شولہ بن کر فضاء کو اپنی گریف میں لے لیا آگ اور خون کا توفان اٹھا اس قیامت خیز انگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ دسالی اداقت کو مزاد چکھا دیا توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ اور ثقافت کے برے برے میل خندر کر دیئے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ملکہ نقصہ پلٹ دیا آپ کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنموں نے صد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری کر لی کانگرس خلاف تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا صفحہ کو منظم بنایا اور دشمن کللکارہ اور نین نین موچے بنائے پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابرے دوسری جنگ عظیم کے بعد جد و جہد کمجابی کے قریب پہنچ گئی اس مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی حکوم نے قائد عظم رحمت اللہ کی قیادت میں علامہ اقبال کی خواب کی تابعی جوننا شروع کی اس راہ میں خون کے سمندر اور آکھ کے جنگل ملے قوم بسم اللہ کر کے آگے بڑھی یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے تحاہ تنظیم ایمان قائد عظم کی بصیرت و تدبیر کی بدولت منظر تک پہنچنے کا ذریعہ بنی اللہ نے وہ دن دکھایا ہے کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور جہدہ کا سنیس سو سنتاریس کو پاکستان مولا زوجود میں آئے گیا اسلامی اقائد افکار اسلامی تیذیب و ثقافت اسلامی قانون و نظام عدل حکومت کرنے کے لئے اللہ نے اپنے محبوب آخر سمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی افتخار سے نوازا اب آپ نے اس پیراگراف میں سے یہ سوالات ہیں جن کے جوابات ڈون کے لکھنے ہیں سراج دولہ اور ٹیپو سلطان شہید کے بارے میں ایک مختصر پیراگراف لکھی مختصر پیراگراف آپ نے لکھنے تقریباً چار لائنوں پر مشتمل ہو اٹھارہ سو ستاون میں آزادی کے علم پرداروں کا کیا نقصان ہوا چند سطروں میں لکھیں علامہ اقبال مرہوم کے خواب سے کیا مراد ہے اور سرد جنگ سے کہتے ہیں تحضیم و ثقافت سے آپ کیا مراد دیتے ہیں ان پانچوں سوالوں کے جواب اس پیراگراف میں سے آپ نے تلاش کرنے ہیں اور لکھنے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں پیراگراف نمبر پانچ ہے مادر ملت فاطمہ یا مرہومہ پاکستان کی بانی نہیں قائد عظم کی دست راس اور جانسار بین انہوں کے ساتھ جنگ ازادی کے ہر اول دستے میں خواتین کی رینما بیرحال تھی بلند کردار جفاقش بین گھر کے چار دیواری میں عظیم بائی کی محافظ نگابان ذہنی سکون اور کار سیاست قیادت میں مہامن مہامن کا مطلب مددگار میدان عمل میں مسلم خواتین کی نشان عظم و استقلال جہاد حریت کے ہر مرلے میں انہیں بائی کا آئینہ دیکھا گیا بائی کا آئینہ دیکھا گیا مطلب بائی کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا وہی حمد اجرت وہی خلوص جفاقشی میلت پر قربان رسول و بس ثابت قدمی لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کے عدب اعترام میں کوئی دقیقہ فکر و دقیقہ فروغ گزاشت نہ ہونے دیتے تھے کیا باکستان کے بعد مطرمہ فاطمہ جنہاں نے ایک مسائلی مہاں کی طرح ملک و ملت کے گلیے محنت کی ہر مصروف وقت مصروف عمل حیمہ وقت چوکس صبح شام نظریہ مقصد اور شاندار نتائج کی نگہ داشت ہر جگہ سائے کی طرح بائی کے ساتھ ہر منعلم قوم کی ہم آواز قائد اعظم کی وفات نے ان کی عزت اور مربیت میں نحبوبیت میں بہت اضافہ کر دیا مرد و زن چھوٹے بڑے ان سے آرزویں وابستہ کر چکے تھے اور وہ بھی ہر تقریب ہر مناسب موقع پر قوم سے بات کرتی بائی کے جذبے سرشیار ملک و ملت کی محبت سلبریز گرجدار آواز میں حکومت اور عوام کا اتصاب کرتی کاروانک کو حرکت حرارت گروشنی بیداری ہوشمندی کا پیام دیتی قوم کا دل ان کے وجود سے مضبوط اور وطن کو ان کے وجود سے سہارا تھا دنیا بر کی عوطوں میں صافے اول کی رہنما خاتون تسلیم کی گئی اور ان پر رحمتوں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے پھول برساتا رہیں آمین اب ان جو کوسٹن ہیں یہ سوالات ان کے جوابات آپ نے اس پیراگراف سے لکھنا ہے کہ کیام پاکستان میں خواتین کا حصہ مردوں کے برابر ہے اس عنوان پر پانچ سطرے لکھیں کیام پاکستان کے سلسلے میں خواتین نے جو جو کرادار دا کیا وہ لکھنا ہے آپ نے دست راست اور ہر آول دستے سے کیا مراد ہے دست راست کے معنی اور ہر آول دستے سے کیا مراد ہے یہ لکھنا ہے اسی پیراگراف میں اس کا جواب آپ کو ملے گا ماں کے فرائز و کردار کیا ہے مدرمہ مادر ملت کا مرتبہ کیا ہے کہ ماں کے کیا فرض سے اور فاطمہ جنہ نے کیا 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 اتصاب سے کیا مراد ہے مادر ملت کا سب سے بڑا کارنامہ ان تمام سوالات کے جوابات ان پیراگراف میں سے آپ نے جون کے لکھنا ہے کام آپ نے خوشکت دیکھنا و یاد کرنا شکریہ